حالات کی تببیلی نے ساری اکڑ غائب کر دی اور اب بس مایوسی کو مقدر بنا لیا نکل اس مایوسی سے اور سن اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ لا تقنط من رحمت اللہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہونا اور کتنا بڑا ساری ٹیفکٹ چاہیے تجھے بس تو اپنی غلطی پر پشمان ہو جا اللہ پاک کی جوش رحمت تو اپنے پروں میں ڈھاپنے کے لئے تیار کھڑی ہے دیکھتا نہیں جب تیرے جدہ امجد آدم علیہ السلام اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے اور اس غلطی پر اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ پاک کے سامنے آدم علیہ السلام اپنے غلطی کا کوئی جواز پیش نہ کر سکے سوائے اپنی پشمانی کے تو اللہ پاک کی رحمت تو آدم علیہ السلام کی اسی پشمانی پر جوش میں آ گئی اور وہ الفاظ آدم علیہ السلام کے سینے میں پیوست کر دیے جن الفاظوں کو آدم علیہ السلام اللہ کی حضور میں واپس کر سکیں دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے بڑے نقصان کر لیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھا لے والے میں سے ہو جائیں گے یہ جملے خدا کی باہرگاہ میں واپس جانے تھے کہ خدا کی رحمت تو پہلے ہی سے اپنے دیے ہوئے جملوں کو واپس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ ایسا درد بڑا جملہ تھا کہ فوراں اللہ پاک نے کہہ دیا فطابہ علیہی نہوہ تواب الرحیم جا ہم نے تیری توبہ قبول کر لی عزیزان ملت یہ رب کے دیے ہوئے ایسے کلمات ہیں جب بھی ہر بندہ اپنے غلطی کی پشمانی کے ساتھ رب کی حضور میں ان کلمات کی واپسی کرتا ہے فوراں رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے عزیزان ملت آپ کے کیسے بھی حالات ہوں مایوسی کو اپنا مقدر نہ بناو بلکہ اللہ پاک کا دیا ہوا رحمت کا سارٹیفکٹ کارڈ استعمال کرو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات پالوگے